ریواری زلے کے رامگر کمبھاواز روٹ پر ایک مائلہ دی وقتہ کی حتیہ کر شاو فیکنی کے معاملے میں بڑا خلاصہ ہوا معاملے میں ٹرائم انویسٹگیشن ایجنسی نے دو آر اوپی کو گرفتار کیا دونوں آر اوپی گروگرام زلے کے رہنے والے دیکھ ریپورٹ ریواری زلے کے رامگر کمبھاواز روٹ پر ایک مائلہ دی وقتہ کی حتیہ کر شاو فیکنی کے معاملے میں بڑا خلاصہ ہوا ماملے میں ٹرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا دونوں آروپی گروگرام زلے کے رہنے والے ہیں ان میں سے ایک آروپی جسون مرتک مہلا وکیر کا پڑوسی ہے شروعاتی جواج میں ستیا کان کا ماسٹر مائنڈ جسون نکلائے خلقی اس نے یہ خطیا کیوں کی یہ سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے اس پی گوھر او رات پروہید نے بتایا کہ 26 نومبر کی دوپیر رامگر کبھاواس روٹ پر نہر کے پاس کچھو راستے پر ایک مہلا کا شوق ملاتا اس کے شریر کو ایک نہیں بلکہ کئی جگہ نکلی چیزوں سے چھیدہ ہوا تھا مہلا کے پہچان گروگرام کے پٹاودی کی رہنے والی سریتہ کے روپ میں خوئی تھی سریتہ پیشوے سے وکیل کے اور پٹاودی کوٹ میں پریکٹس کر رہی تھی صدر تھانا پولیس نے ہتیا کا کیس درج کر جہاں شروع کی ساتھی سی آئیے ٹیم کو اس کیس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے لگایا گیا یہ مہلا ہم نے ایڈنٹیفائی کری دی تو اس مہلا کا نام ہے سریتہ یہ پٹاودی کی رہنے والی تھی یہ مہلا وکیل تھی اور اس میں جو دو آروپی ہم نے گرفتار کیے ہیں ایک تو پٹاودی کا ہی رہنے والا ہے جسون اور دوسرا گاؤں گدائیپور کا رہنے والا ہے ربان ان دو کی ہم نے گرفتاری کری اس پی نے بتایا کہ سی آئیے ٹیموں نے اکھا رینگل پر جانچ کو آگے بڑھائے اس کے بعد پولیس کا مہلا وکیل کے پڑوسی جشون پرشوک گہر آیا پولیس نے اسے حراست میں لے کر پوستاج کی تو پورے معاملے کا خلاصہ ہو گیا پولیس نے اس کے ساتھی قدائیپور گاؤں نواسی رمن کو گرفتار کیا دونوں سے پوستاج کی تو پتا چولا کہ ہتیا والے دن دونوں آروپی سریتہ کو بائی پر بٹھا کر پٹاودی سے رامگر روڈ پر لے کر پہنچوے تھے آروپیوں نے اسے کسی بہانے سے بلایا تھا اس کے بعد نہر کے پاس اس کے شریر پر لوہی سے سریعہ نمان نکیلہ چویز سے وار کیا ہاتھ کمر گردن کے علاوہ شریر کیا نے حصو کو چھویت دیا ہتیا کرنے کے بعد آروپی سریتہ کیشف کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہمیں ابھی کسی پرکار کا ترنل ریکارڈ جو ہمیں نہیں ملا ہے ہمیں بہارے میں ہمیں بہتیا کا کارن ایسا ہے کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے ان سے پرارمبک جانچ ہم نے کری ہے پرارمبک پوستاج کری ہے تو اس میں ابھی تک اون روپ سے ہمیں کیونکہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں ہم اس کے بھروسہ کر کے نہیں چل سکتے ہیں جب ہم اس کے آج کو پیش کر کے پولیس ریمان لے لیں گے اور اس کے بعد میں ہم ساری چیزیں جب دھراتل پر ویریفائی کر لیں گے تو اس کے بعد میں ہم آپ کو طریقے سے بتائیں گے کس طریقے سے اور کس وجہ سے جو رہی ہے ہتیا ہوئی بیرال شروعاتی پوستاج میں دونوں آر اوپیوں کو کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملا ساتھی ابھی ہتیا کی وجہ بھی کلیر نہیں ہوئی ایس پی نے بتایا کہ مائلہ وکیل کے پتی نے چار مہینے پہلے ٹرین سے کٹ کر سوسائٹ کیا تھا سوسائٹ سے پہلے اس نے اپنا ایک ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر ڈالا تھا اس ماملے میں جوی آر پی نے کیس درج کیا ہوا ہے سنیتا کی اتتا کے پیچھے کہیں یہی وجہ تو نہیں تھی کہ اس لیے اس آنگل پر بھی آر اوپیوں سے پوستاج کی جا رہی ہے ٹوٹل ٹی وی کلیر ریواری سے شویاب باتلا کی ریپورٹ